جیہن فرینڈز تو میں اور میری بہن چھوٹی بہن سنگیتہ ہم دونوں آئے ہوئے ہیں رائیپور جہاں میری ماسی کا اور میری بوا کا گھر ہے ان کے بچے سب یہاں پہ رہتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں چیتنے ڈانگ جو کی ہمارا بہت ہی پیارا سا بھتیجہ ہے اور ان کی موم پونم جو ہماری ماسی بھی ہے اور بھا بی بھی ہے وہ ہمیں پورے رائیپور کی بہت ساری اچھی اچھی جگہوں پر گھوماتا رہا ہے اور آج وہ ہمیں اپنے کچھ فیملی فرینڈز کے ساتھ مل کر جو کی سبھی بہت مست سے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر ہمیں لے کر جا رہا ہے گھومانے کے لیے سرپور جو کی ایک بہت ہی انوہی اور امیزنگ جگہ ہے اور نائنٹی کلومیٹرز دور ہے رائیپور سے یہ ہم ابھی پل سے پار کر رہے ہیں بہت بڑی ندی مہا ندی جو کی رائیپور کی مین ریور ہے ایک سمائے پر یہ اتنی بڑی اور گہری ہوتی تھی کہ اس پر شپ چلتے تھے تو یہ دیکھئے ہم لوگ بہت ہی کلر پل سے ایک ویلیج پر پہنچ چکے ہیں اور اس ویلیج کا نام ہے سرپور ایک سکویشن میں یہاں ریسنٹی بہت ساری پوراتنک جو ہے بیلڈنگز ملی ہے تو چلیے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کی کونسی کب ملی ہے کیونکہ بہت بہت پرانی پرانی سدیوں پرانی پرانی بیلڈنگز ہیں تو چلیے یہ دیکھیں نیا سا کیسا سٹرکچر ہے بہت ہی انوٹھا سا سٹرکچر میں نے دنیا میں واقعی کہیں نہیں دیکھا لگ سہی کچھ سٹون کا بنا ہوا ہے اور اب ہم سب سے پہلے اسی کو وزیٹ کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ اپن مندیر ہے دنجشورناث مندیر دنجشورناث مندیر پنچ مہا دیو یا سورنگ تیلا سب اسی جگہ کے نام ہے اس میں ایک سی حاصل ہے پتھر کا اس میں آپ بیٹھئے گا تو آپ کو لگے گا کہ ہم میں پتھر میں آئیم ایک کینگ ہمیں تو آئیم ایک ٹوین لگے گا ہمیں بہت ہمیں بہت ہمیں گی کہ ہمیں بھی کنگ لگے گا نا ہمیں بھی کنگ لگے گا نا ہمیں بھی کنگ لگے گا اچھا اس کا مندر ہے چاہتاں سو مندر we are here یہ بہت ہی مستریوس اور بہت ہی امیزنگ سی جگہ دکھ رہی ہے کیا بلتے بھگی ہے اس کا نام چھوٹا پہاڑ ہو گیا یہ جکشن کشل راج تھا اس راج کی راجدانی سرپور تھی ہمیں سرپور میں ہے اور دکشن کسل کسل ناریش کی بھومی تھی یہ کسل یعنے ماتا کسلیا کی پتا جی اور 36 ماتا کسلیا کی جنویس پھلی ہے آرنگ جو تاں موردھو جو راج کی راجدانی تھی یہاں سے آرنگ اس میں آر پار ایک سرنگ ہے اچھا دو راجاؤں کے راجیوں کے بیچ چلیے دیکھتے ہیں چلیے اوپر چلتے ہیں مجھے ریلز بھی بنانی ہے بہت ہی انوٹھا سا الگ سا کچھ ہے یہاں پہ کلر آف دا سٹونز دیکھئے یا سیڑھیوں کی بناوٹ دیکھئے بہت ہی امیزنگ سٹرکچر ہے یہ دیکھیں سیڑھیاں آپ یہاں سے اب دیکھئے اس طرح سے ادھر پہ ایسے اوچی ہیں پھر اس کے بعد ایسے یہ نیچے نیچے دبی ہوئی ہیں اور وہ سائٹس میں پھر یہ سائل ہو گئی ہے اور ٹلٹ ہو گئی ہے یہاں سے سوائل ہو گئی ہے یہاں سے سٹلمنٹ نہیں ہوا ہے وہاں سے لائن آپ کو سٹیٹ دیکھئے یہ پیٹرن نہیں ہے یہ سٹلمنٹ پیٹرن یہ ہمارے ساتھ انجینئر بھائیا ہے آپ کا نام بھائیا یوگیش یوگیش اس لئے انہوں نے انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے ہمیں سا رہے سمجھایا ہے بےہت پتلی پتلی اور انیون کافی خطرناک سی ہیں سیڑھیاں اس لئے ہمارے سے کچھ نیچے رہ گئے پر میں اوپر آگئی ہوں اور اس کی پوری فٹوگرپی اچھے سے کروں گی ہم سیڑپور شہر میں سیڑپور شہر میں اور یہ سیڑپور جو ہے وہ دکشن کوشل راجی کی راجدھانی اچھا ماتا پشلیا کا مائکہ یعنی بھوان رام کی ننیحال آپ کو ایک اچھی جان کری دوں پورے چھتیزگڑ میں ہر بھانجے کو بہت پوجا جاتا ہے چھتیزگڑ کا ہر ماما اپنے بھانجے کے پیر پڑتا ہے کیوں پڑ پڑتا ہے کہ وہ یہ مان کر چلتا ہے کہ جیسے رامچند کی ننیحال تو ہر بھانجا رامچندر کا پرتی دکشن کوشل کی راجدھانی میں ہم اس وقت کھڑے ہیں سیرپور میں اور اس وقت ہم جب ماندیر میں کھڑے یہ پنچ مہا دیو ماندیر تھا بھانا ویشش ملے ہیں اور اس ماندیر کا خودائط ابھی 21 سنچوری میں ہوئی ہے اچھا ریسنگ ہے ماندیر ساتھو سار پولانا ہے ساتھو ساتھو سادیری سادی کا ہے مطبع تہرہ سو چودو سو سال پولانا ہے اچھا یہ مہا دیو ماندیر ہے دیکھیں سامنے آپ کو شیولین دیکھ بھی جائے گا اچھا یہ ایک بہت پرانا تھوڑا ٹوٹا ہوا شیولینگ ہے کنڈت ہے یہاں کچھ پوجا بغیر رکھی ہوئی ہے بہت بری طرح سے کنڈت ہے یہ شیولینگ صرف آدھے ہی ہے یہ ماندیر ویسے پششید موکھی ہے اچھا اچھا ساری دشاؤں کے حساب سے وہ سارے شیولینگ ہوگی ہیں ہم اتر کی طرف جا رہے ہیں دوسرے والے شیولینگ دیکھنے کے لئے کیونکہ یہ پانچ شیولینگ ہے بھائیہ نے بتایا یہ پرسند نیمونکر بھائیہ ہے بتائیا ہمارے سب کے بھائیہ ہیں 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 اور چھتنگر شاہسن کے نیوے دیبارٹمنٹ سٹکوان سے ریٹائر ہوں دہنے والا چھتیزگر کا ہی ہوں ماتر بھائیہ مارا ٹھی ہے میں یہ نندی ہے اچھا یہ نندی ہے بیٹھے ونندی ہے اچھا نیچے رکھا ہوا ہے کچھ خندت ہے یہاں پہ ہر چیز بہت بری طرح سے آپ کو ٹوٹی پوٹی خندت مل گی ساتھویں اور آٹھویں ستھی کا مندر ہے جی جیسے کی بھائیہ بتا رہے ہیں ساتھویں آٹھویں ستھی کا مندر ہے ایکسکویشن میں نکلا ہے تو اسی حساب سے اس کی بہتی جین شین حالت ہے اب یہ ایک اور دوسرے شیبلنگ دیکھیں یہاں پہ بنے ہوئے ہیں ان میں بھی ہم اندر چلتے ہیں اور یہ دیکھئے اسے وہ پہلے والے خندت ہے اتنے خندت نہیں ہیں اور ان میں پورا پرکھا پھنٹ پورا ہے ہاں یہاں پورا ہے کمپلیٹ پر جہاں دیکھا دیا یہ کہیں سے بھی خندت نہیں ہے جلہاری بھی پوری بنی ہوئی ہے کس طرح سے یہ دیکھیں چھت اس کی اس سے بنی ہوئی ہے بہت اندر ڈیپت ہے اسی وال پہ کتنی اچھی لکاشی سی اور کارویں سی ہیں دوسرا ہوگا ہے اچھا یہ دوسرا ہے دوسرا میں نے پہلے کور کر لیا دوسرے پہ ہیں دیکھیں اس کی جلہاری تھوڑی الگ سی ہے چھو پترے جیسی ہے ہاں پر یہ بھی خندت نہیں ہے یہ پورا شیبلنگ شیبلنگ تو پورا ہے کپلیٹ ہے جلہاری یہ ٹوٹی پوٹی سی الگ الگ سے رکھی ہوئی یہ پیسز جوڑ کے اور یہاں پہ کسی نے پھول بغیر بھی چڑھائے ہوئے ہیں ٹرپونڈ گنایا ہوا ہے یہ دیکھیں بیچے سے تھوڑا فلیٹ ہے ان پر چھت رہی ہوگی مندر کا جو اوپر کا گومبج ہے اس پر رہا ہوگا اور ایک گومبج تو بچے ہیں اوپر کے جو پانچ گومبج چھوٹے دیکھنے ہیں ہمی دیکھیں نہیں گومبج تو دیکھ رہے ہیں اچھا یہ گومبج ہے اوپر پانچ میں سے ایک وہاں مل رہا ہے اور ایک وہاں کا دیکھ رہا ہے ایک وہ دیکھ رہا ہے جس کے اوپر کا وہ ٹوٹا ہوا ہے پاٹھا نا اور یہ جو خمبے ہیں یہ جو ستم ہے ان پر چھت مندر کے سامنے منڈپ کہتے تھے اس وقت منڈر کے پہلے منڈپ ہوا کرتے تھے جی سارے پیلر سے جتے بھگنشے آپ کو دیکھ رہے ہیں جتے ٹوٹے پیلر دیکھ رہے ہیں تو یہ تھے جی پہلے مہادیو ٹھیک ہے جن میں ہم آپ کو لے جا کے دکھا چکے جو ٹوٹے پھوٹے سے تھے پھر یہ تھے دوسرے دوسرے مہادیو جس میں ابھی میں نے آپ کو پورا all around دکھایا فول رکھا ہوا تھا پتہ رکھا ہوا تھا پھر تیسرے پارے جو میں پہلے اندر جا کے کور کر چکی ہوں یہ تیسرے مہادیو ہیں اور یہ دیکھئے یہ ستم ہے کتے سندر بنے ہوئے یہ دیکھئے شنکر جی یہ چھوٹے سا شیولنگ بنے ہوئے اور یہ اس کے نیچے مور ہے یہ پاروٹی ہے یہ شیر ہے یہ اچھا ان کے شیر یہ اچھا ان کے شیر یہ اچھا یہ اچھا یہ گنپتی جی رہے نہیں گنپتی جی رہے ہوں گے پورا پریوار چوتھے مہادیو یہاں کے دندی بھی کافی انہوں نے حالکہ تھوڑا سمیر ریکنسٹرکٹ کر کے ٹھیک تھا کیے ہوئے یہ تو کافی اچھا ہے پر ہر سٹرکٹر ہر مہادیو جو ہے یونیک ہے آچھا یہ بھی پورے ٹھیک تھاک ہے چلی اندر چوتھے مہادیو یہ بھی بلکل انٹیکٹ ہے یہ بھی بلکل بیوٹی ننڈی جی بھی ہے یہ یہاں کے چوکی دار ہے آپ کا کیا نام ہے بھئیہ جی دروف کنٹھیلا دروف کنٹھیلا ان کا کیا نام ہے کونگا کیا پڑوان کیا نام رکھیں اس کو پچھے نام رکھیں کیا گھر والے اس کا کونگا ہی بھوٹا اچھا ٹھیک ہے بہت پیارا بچہ ہے بہت پیارا بچہ ہے بہت پیارا بچہ ہے بہت بہت پیارا بچہ بہت پیارا بچہ ہے کی وہ سٹون پورا تھوڑا سا اپنے آپی شاید ویدر کی وجہ سے یا سمائے کی وجہ سے ایک دم ویدر ویدر سا ہو گیا ہوئا ہے بات پھر بھی دکھ رہا ہے کہ یہ کانیش جی ہے آنیکسپلورڈ ہیسٹری آم انڈیا چھت دیکھئے سب کے بہت گہوے ہیں اوپر تک یہ ہے 1 2 3 4 5 5 یہاں پر چار شیف جی اور ایک گڑیش جی کا مندر ہے یہ ایک اور شیف جی جو ہے نیچے ہے اور یہ نندی ہم یہاں سے نیچے سے آئے تھے دیکھیں سب لوگ اب اتا رہے ہیں دیرے دیرے سے اب یہ ہمارا پیارا بچہ چہتنی جو میرا رشتے میں بھتیجہ بھی لگتا ہے اور کزن بھی میڈوے جا کے رو گیا ہے کیونکہ وہاں سے اب ہم مندر کی پرکرما کرنے والے ہیں اس لیویل سے تو چلیے اب ہم اس لیویل پہ آگے جہاں سے ہمیں پرکرما کرنی ہے اور یہ پونم جی نے ہمیں کچھ کیوٹیز کا بتایا تھا انٹریسٹنگ یہاں پہ یہ کیوٹی ہے اور یہاں اندر چل کے دیکھیں کیا ہے یہ اوش اوشیر کا موہ ہے جس میں وہ شیف لنگ کے اوپر جو پانی چڑھتا ہے وہ نکلتا ہوگا یہاں سے جب ہم نے پرکرما کی تو ہر دو مندروں کے بیچ میں سیم اسی طرح کی سپیس تھی جہاں پہ اسی طرح سے پانی نکالنے کے لیے شیر کے موہ بنے ہوئے تھے تو سب سمیلر ہی تھا تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں یہ آس پاس کا بھی نظارہ دیکھیں یہ وہی مندروں کے بیک سائیڈز ہے نا اچھا دیکھنے میں بہت ماسیف سٹرکچرز ہیں پیچھے سے یہ تو یہ پرکرما کرتے ہوئے ہم پھر سے آگے کی طرف پا گئے ہیں بہت بہت میجیسٹک بہت بہت ونڈرفول اور خوبصورت یہ سٹرکچرز اور سامنے کے نظارے ہیں تو چلیے اب ہم انہی یونیک سی خطرناک سی ٹیڑی میڑی سیڑیوں سے نیچے اترتے ہیں چیترنے اتر رہے ہیں چیترنے ادھر دیکھے ایک ویو کر دو بھے یوگیش بھئیہ نیمونکر بھئیہ چیترنے ان سب کی ہمت سے وہاں پونم نیویدیتا اور ونڈردہ کھڑی ہیں سنگیتا ہے میری سسٹر ساتھ میں ان سب کی ہمت سے ہم لوگوں نے بہت ہی خوبصورت سی جگہ دیکھی آجرائیپور میں I'm really grateful and so thankful to all of them حالا کی ویڈیو بہت لمبی جاری ہے لیکن یہاں کی جو سیڑیاں ہے یہ یہاں کا بہت ہی distinctive feature ہے اس لئے میں آپ کو ان کو بہت ہی ذرا اور closely دکھانا چاہتی ہوں بہت بہت unique اور amazing ہے یہ پیرلی بطلب ایک پیری ایسے آ پا رہا ہے یہ دیکھیں سارے چار پانچ انچ کی ہیں پھر تھوڑی کوئی کوئی چوڑی ہے کوئی کوئی بہت پتلی ہیں یہ دیکھیں یہ جتنی بھی جتنہ بھی چیزل ریزد ہے اچھا اور تیز وائی ان کی لائف تھاؤزنڈ افیرز ہوتی ہے یہ سیڈیمنٹیشن سے بنتا ہے اچھا بہت جاتا سوائیز ہوتا ہے اچھا انڈیا کیلشیم راک ہے اس لئے یہ بہت سالوں تک انٹیکٹ بھی ہے مطلب اتنے سالوں کے بعد نہیں تو یہ پورا انٹیکریشن بہت کم دکھے گا اچھا لائف سپین اس کا تھاؤزنڈ لوگ وے وRhaktزان اس سے اس بها اللحظ یہ انٹس كتاب اس پر eastern اچگل اب اس پا اح TV اس میں جو پانی سوکنے کی جو شمدہ ہے اس کے بلکل اپسلوٹلی نل ہے اچھا یہ برکس بھی اسی ٹائم کی ہے یہ برکس بھی اسی ٹائم کی ہے اچھا یہ برکس آپ دیکھیں گے تو یہ بہت وائیڈ والز ہے اچھا یہ سا پیلے روک کی وال بندی تھی ویسے برکس کی والز ہے واقعی بھائی یہ برکس بہت ڈیپرنٹ ہے آپ دیکھیں ایل تیک آ کلوز اپ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں او مائی گوڈ یہ تو بہت چوڑی چوڑی ہے کہ برکس ہمیں باہر سے نہیں دکھائی دی رہی اچھا یہ برکس ہیں اچھا یہ برکس ہیں دیکھیں یہ یوگیش بھائی ہمیں ایک برکس دکھا رہے ہیں یہ بیسیک آلی اس میں لوکل کلن سے لوکل کلن سے ہاتھ کی بھٹھیوں سے بنائی ہوئی برکس ہیں اور جیسا ڈیزائرڈ شیپ چیہ ہوتا تھا ایسا اس کا مول بنا کے برکس برکس دیکھیں اچھا ہوتی ہیں ویسے دیکھ رہی ہیں آپ کو اوپر سے آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو الگ برکس دیکھیں گے ایسی الگ 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 شیپ اچھا ایک اچھا ایک ایک دو تو وہ پتھروں کا اسٹرکٹر ٹھیک ہے ہم ہر ایک پر نہیں جارے پر ہم ایک ایک اچھا پانچوہ مہادیو جو پانچوے مہادیو ہمارے رہ گئے تھے سب سے ڈیفائنڈ ڈیفائنڈ سب سے زیادہ بڑے ہیں اور تھوڑے سے نیچے اترکے ہیں یہ جو برکس بہیا نے دکھائیں وہ دیکھیں واقعی ہر برک الگ شیپ ان سائز کی ہے جبکہ یہاں سے کتنی ڈیفائنڈ لگ رہی ہیں بلکل موڈرن برکس کی جیسی چھچے ہیں یہ ڈیس انٹیگریٹ ہو رہا تھا تو یہ روپ لگی ہے یہ والی رک اچھا یہ روکھا لگ گئے یہ روپنے کے لئے لگی ہے یہ اچھا یہ اچھا 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 وہ سیدھے جیسا شیپ بن سکتا تھا ویسا بنا کے اس کو ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے got it something very different جو کبھی بھی نہیں پتا تھی یہ یونیک سائز کی ایک جیسی بلکل ایج برکس ہیں یہ چینج بھائی نونج سیدھے سنج کی برکس ہیں یہ اوپر سے بھی سکوائر بکل سٹکچر ہے کچھے دیکھیں کچھے برکس ہیں آپ ادھر آئیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کی برکس ہے یہ بڑی برک ہوتی ہے یہ کی برک کہلاتی ہے یہ پورے مسننری کو ہول کر کے رکھتی ایسے بیچ بیچ میں کی کی برکس کرتی ایسے بھی ڈالیں گی ایسے بھی ڈالیں گی اچھا پھر اس کے بااد یہ جو ہے یہ ساری الگ الگ شیپ ہیں یہ ایسی ہی بنی ہوئی ہیں لیکن جو جو جیسے مولٹ کرتے بن گیا جیسا اب ایسا ہے اچھا چینیز جو برک بانڈز ہیں وہ سب سے زیادہ فیمز ہیں لیکن انشین بیلڈنگ سے ہی پہ ملتی ہیں ہم نے سیول انجینرگ میں جو دیکھے سر پیچھے سیول انجینرگ میں جو ڈیرائیو کیا ہے اپنی انشین بیلڈنگ سے ہم نے ڈیرائیو کیا ہے فلیمش بانڈ آتی تھی پھر انگلیش بانڈ آتی تھی وہ باد میں ان لوگوں نے کیا ہے یہ ہمارا ہوسنڈ افیار پہلے سب سے پرانا ہمارا ہے اور سب سے مضبوط بھی آپ بتا رہے ہیں ہماری انگیان بکس ہیں تو فرینڈز آج کا ویڈیو ہم یہیں کے یہیں انڈ کرتے ہیں کیونکہ آلڈی بہت زیادہ لمبا ہو چکا ہے لیکن اس ویڈیو میں کچھ بھی مس کرنے لائک نہیں تھا کیونکہ یوگے شرما جی جو کی ایک انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آکیالوجی میں بھی بہت زیادہ انٹریسٹ رکھتے ہیں انہوں نے ہمیں اکنی زیادہ جانکاری دی چونکہ ہمیں اور کہیں سے کبھی بھی نہیں مل سکتی تھی about brick bonds and everything تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ اور نئی جگہوں کے ساتھ ویڈیو پسند آیا ہو تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجے گا لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجے گا کیونکہ ویڈیوز بنانے میں بہت مہنت لگتی ہے فرینڈز بہت ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے ویڈیو گرافی کے علاوہ بھی تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی وندے ماترم جائے ہند